پیشار ہائی کورٹ میں ڈیائی خان میں لڑکی کی بے حرمتی کیس کی سامات ہوئی متاثرہ لڑکی کی جام سے قاضیان اور ایڈوکیٹ پیش ہوئے جنہوں نے عدالت سے متاثرہ لڑکی کی خاندان کو تحفظ پرام کرنے اور مرکزی ملجم کی گرفتار کی ترخواست کی عدالت میں آئی جی خیر پختنقواہ کی جام سے رپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل حائنہ کو گھر پر سیکیورٹی پر عام کر دی گئی ہے رپورٹ میں ویڈیو بنانے والے شخص کو ایف آئی آر میں نامزد کرنے اور مرکزی ملجم کی گرفتاری کی بھی تحقیم دہانی کرائی گئی متاثرہ لڑکی کا کیس لڑنے والی نیجی انجیو کی چیئر پرسن کے مطابق پولیکٹی جنائب سے ایف آئی آر میں کمجور دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں انصدائی دشتگری ایٹ کی دفعات شامل کرنے کی درخواست دے جائے گی میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو واضح نہیں کیا گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان پر مزید وضاحت ضروری ہے بچی کو تین گھنٹے جو ہے وہ برینہ کر کے گھمایا گیا ہے تو اس سلسلے میں میں چاہوں گی کہ اس پر مزید جو ہے ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس پر کام کر سکیں جو سیکشنز آف لگائے ہوئے ہیں وہ جو ہے اکارڈنٹو لا نہیں ہے کیونکہ اس میں سیون ایٹی ایک کا ہونا بہت ہی لازمی ہے کیونکہ یہ جو ہے وہاں پر ایک ٹیرر اپ پیل گیا ہے دشتگری کا یہ واقعہ ہے کہ ایک لڑکی مظلوم لڑکی کو گھلیوں میں گھمایا گیا ہے متاثر ارکی کے وکیل قاضیان اور ایڈوکیر کی جانب سے ہائی کورٹ سے کیس کی نگرانی کی استعداد کی گئی جس پر دورکنی بیجنے پولیس حکام کو کیس کی رپورٹ دو ہفتے بعد ہائی کورٹ کے ہیومن رائٹ سیل میں جمع کرنے کی ادعات کی گئی اف آئی آرگ اس کا نام نہیں دیا اس بچی کے 64 چونسٹ ہوئے اس میں نہیں دیا لیکن چونکہ رٹ میں اس کا نام آیا ہے اسی اب یہ آرڈرز لے دیئے گیا ہے کہ رہمتورہ کچھ سامنے تفتیش کیا جائے چھ گھنٹے ڈیرے سے ہم مان نہیں سکتے تھے پولیس کیسا واقعہ ہو سکتا ہے لیکن جب پتا لگا کہ ہاں ایسا واقعہ ہوئے تو اس کے بعد اف آئیات کاٹی کی یہ انہوں نے یہ انہوں نے دوا دیا متاثر لڑکی کی وکیل کی جانب سے سیکیورٹی کی فراہمی پر اتمینان کی اظہار کے بعد دورکنی بیجنے کیس نے مٹا دیا کمیرمین ناصر نیم کے ساتھ مصلت اللہ دنیا نیوز پیشاور